موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وقت سپیشل میں ہوں آپ کا محضبان فراد نظام آج جو ٹاپک ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے لوگ شادی کرتے ہیں اس کے کچھ مہینے بعد ہی علیتگی دیکھنے میں نظر آتی ہے دو خاندان بڑے ہسی خوشی ایک ہوتے ہیں اس کے بعد ان میں دوریاں درائے پیدا ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کے بعد یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ جو لڑکا لڑکی جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے ان میں علیتگی ہو جاتی ہے خلا تک بات چلی آتی ہے طلاق پر اس کے بعد بچے جو ہوتے ہیں ان کی زندگیاں ساری زندگی ان کی خراب ہو جاتی ہے طلاق کا لفظ آسان ہے بولنا لیکن یہ جب تین دفعہ بولا جاتا ہے تو عرض تک ہل جاتا ہے اس حوالے سے ہم کچھ فیملیز ہیں جو متاثرہ لوگ ہیں ان سے بات کریں گے جی میرے ساتھ اس وقت ایک والد موجود ہیں جن کی وائف جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے اور جو بچے ہیں وہ نانی کے پاس رہتے ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ بچے ان کو دیے جائے ان سے پوسھتے ہیں کہ کیا مسائل پیش آرہ ہیں مجھے سکنانی کے پاس ہے کورٹ میں کیس میرا پینڈنگ چل رہا ہے تو اس میں بچے مرے ساتھ کافی ساتھ ہیں ٹھیک ہے میرے ساتھ مگر ابھی تک اس میں کبھی کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہو چکا تو بچوں سے ملوایا جاتا ہے ان کو خرچہ دیا جاتا آپ کی جانب سے ہاں بلکو بچوں کو مہینے بعد خرچہ دیا جاتا ہے اور میں دیتا ہوں خرچہ پیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ان سے ملتے ہیں آپ ہاں کورٹ میں ملاقات ہوتی ہے صرف دو گھنٹے کے لیے وہ یہ ایک مہینے میں دو گھنٹے مجھے ملتے ہیں بچوں سے ملنے کے لیے اسی پہ کبھی کسی تو وقت بچے نہیں بھی آتے ہیں سب ہی ہوتا ہے اور کبھی آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں ایسا ہی چاہ رہا ہے ہوتا آتے ہیں ہم کو کوئی لے کے آتا ہے ہاں بچے اپنے نانے کے ساتھ آتے ہیں اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ دو گھنٹے کی آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ کوٹ میں ملتے ہیں کوئی گھر جا کے نہیں ملتے یا وہ آپ کے گھر نہیں آتے کہ باہر ملاقات نہیں ہو پاتی نہیں کوٹ میں دو گھنٹے کی ملاقات تھا وہ بھی اس کے لیے وہ کوئی اپنا یا عید کی اشیدول ہمارا بنا ہوا میرا کوئی کافی دیت سے چاہ رہا ہے عدالت کی طرح سے بنایا جاتا ہے عدالت کی طرح سے بنا گئے بنا ہوا شیدول عید میں ملاقات بچوں سے ہو جاتی ہے یا کسی اپنا سمر وکیشن میں اپنا سپرنگ وکیشن میں ہو جاتی ہے ونٹر میں تو ابھی آپ چاہ جاتے ہیں کہ بچے آپ کے پاس آجائے ہیں جی میں چاہتا ہوں کہ بچے زائران کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میں ہوں والد ہوں بچوں کا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے میرے پاس ہی آئیں آپ کا نام سے ہے جی بشرافزال بشرافزال یہ بتائیے کا کہ بچے جس طرح ان کے نانی کے پاس رہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس آجائیں تو شاید نانیال والے اس لئے نہ دینا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے دوسری شادی کر لیا ہے ان کی دیکھ بھال صحیح طرح نہیں ہو سکے گی اس چیز میں میں یہی کہوں گی کہ سٹیپ مدر کو جو ہے ایک ہوا بنائے ہوئے جس طرح ممانی ممانی پہ مامو ممانی پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میبھی وہ ان کی اچھی دیکھ بھال نہ کریں ان کے اپنے بچے ہیں تو اگر مامو ممانی پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو سٹیپ مدر پہ کیوں نہیں کر سکتے حالانکہ بچے میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہیں انہوں کا شکر ہے کہ سام ٹائم مجھے خود یہ چیز فیل نہیں ہوتی کہ میں ان کی سٹیپ مدر ہوں کہ وہ مجھ سے اتنی اچھے طریقے سے ملتے ہیں آتے ہیں گھر فادر ان کے نیچے ہی ہوتے ہیں بچے پہلے اوپر جب بھی یعنی کے عید وغیرہ پہ آتے ہیں تو آ کے سب سے پہلے ایک دو دفعہ میں نے کیا ہے کہ میں چھوپ گئی ہوں تو انہوں نے آ کے سب سے پہلے دیکھا ہے کہ ہماری مدر کہاں پہ ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ پپا ماما کی در چلی گئی انہوں نے فورڈن ڈونڈ ہے مجھے آ کے گلے ملتے ہیں بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہم آجیں اپنے فادر کے پاس آپ کو جا لگتا ہے کہ چونی ان نانیال والے بچے آپ کے ہند آور کر رہے ہیں بس اس میں تو اب ان کی میں یہ کہہ رہتا ہوں یہ تو نہیں لگتا کہ آپ نے دوسری شادی کر لیے تو شاید ان کی دیکھ بال سہی طرح نہیں تسریں گے دیان نہیں دیں گے اس میں کیا کہا جا سکتا اس میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اب تو جن کی مردی ہے ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پر شخص موجود ہیں جن کا خلا ہو چکا ہے اور ان کا کیا مسئلہ ہے کیا وجہ بنی یہ ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد قاسم نوال بھائی محمد قاسم بھائی یہ بتائیں کہ کب کتنے دیر ہو گئی آپ کا کھلا ہوئے میرے کھلا ہو گئے میں لیٹھ سال ہو گیا پہنے دو سال تو یہ بسکلی لڑکی کی جو والدہ تھی نا اس نے کہا کہ میں نے لڑکی نہیں بسانی نہیں لڑکی کی جو جو والدہ تھی آپ کی شادی میری بھی تھی اس کی آپ کی پسند کی شادی تھی میری پسند کی رہی تھی رینج میری تھی رینج میری لیکن وہ یہی چاہتی رسترزار دے گا آؤٹسائی دے تو یہ نہیں ہونا چاہیے بسکلی لڑکی کا گھارجا اس کی والدہ ہی بات کرتی ہے لیکن اس نے اپنی والدہ کو زیادہ ترجی دی ہے کہ میری والدہ ہے لیکن اپنے اسٹرمنٹ کو کوئی ترجی نہیں دی مہینہ میں نے جا کے بیٹھ ڈرنا کوئی بات نہ ماننا بچوں کو لے جانا بلیک میل کرنا کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو کتنے بچے ہیں دو بچے ہیں میرے شادی کو کتنا سبب شادی کو دو سال نوہ میری شادی جو سات آٹھ مہ سال ہے یہاں پر مزید اور بھی لوگ ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ آخر کار وجہ کیا بنتی ہے طلاق کی کہ کیا معاملات ہوتے ہیں کن چیزوں پر جھگڑے ہوتے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے جو معاملات اتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں میرے ساتھ یہاں پر ایک اور فیملی موجود ہے ہم اس سے بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے طلاق کی سلام علیکم جی اللہ علیکم جی کیا نام ہے آپ کا یاسمین ببی یاسمین ببی جی بدائیں کہ آپ کے بیٹے کو طلاق ہوئی ہے جی کیا وجہ بنی وجہ تو کچھ بھی نہیں تھی انہوں نے لاب میرچ کی تھی جس کو میں نے ارینج بنایا بس میں کرتے تھے پیار محلے میں رہتی ہیں تو ہنسی ہوشی رہے تھے اس کا کاروپار بہت تھا مطلب کہ یہ بڑا میرا بیٹا ہے سب سے اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اس نے اپنی پڑھائی چھوڑ کے تو اس نے کاروپار یعنی شروع کر دیا اپنا تو اس کے بعد یہ دن بدین اوپر ہی چڑتا گیا اچانک مجھے تھا ہمارے گھر میں نہ خموشی ہے فوتگی کی وجہ سے اس کے والد کی فوتگی کی بات بچے ہمارے سارے یہ بڑے تھے یہ سب سے بڑا اس کے تین چھوٹے تھے میں نے چاہا کہ چلے اس کی شادی کر دے گھر میروں نکا جائے گی میں نے یہ اس کی شادی کر دی ہنسی ہوشی رہ رہے تھے اس کا پتہ نہیں آستا آستا کاروپار جو تھا وہ نیچے نیچے جاتا شروع ہو گیا یہاں کے گھر میں آتی جاتی ہے تنگی بھی آتی ہے تو اچھا بھی آتا ہے تو اس کے وہ کہتے میں نہیں میں نے نہیں ادھر رہنا اس کی والدہ نے کہا کہ نہیں تم آجو ادھر تو چھوڑ چھوڑی باتوں پہ ان کا یہ ہونا شروع ہو گیا میں نے کافی سمجھایا کہ اس طرح گھر چھوڑ کی نہیں جاتے یہ تو وقت آتا جاتا رہتا ہے کبھی اچھو تھا کبھی برا ہوتا ہے آج اس طرح ہے تو کال یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا لیکن نہیں اس نے میری بات نہیں ماننی وہ چلی گئے تو اس وجہ سے پھر وہ بات جو تھی بڑھتی بڑھتی پھر وہ اچھا یہ بھی شکایت کی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے کہ جو ساس ہوتی ہے نندے ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں اپنی بچوں کی طرح اپنی بہنوں کی طرح بھیو نہیں کرتی ہیں کیا اس میں کتنی حقیقت ہے الحمدللہ اگر آپ ابھی ان کا انٹرویو لینا وہ خود ہی آپ کو کہے گی کہ بتائے گی کہ میری ساس کا بھیو میرے ساتھ کیسا تھا میری نندوں کا کیسا تھا میرے نیا کا کیسا تھا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے گھر میں صرف یہ الگ رہنے کا صرف ایشو تھا جو یہ بات بڑھتی بڑھتی جو یہاں تھا کہا گئی آپ کا نام جائے عدیل اکرم عدیل بھائی یہ بتائیے گا کہ کتنے سال ہو گئے ہیں علیجی کو میری علیجی کو تقریباً دو سال ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے ہیں تو اب بیٹی ہے آپ کی ایک ماشاءاللہ سے تو اس سے ملاقات ہوتی ہے جی اس سے میری ملاقات ہوتی ہے کورٹ میں ایک مہینے میں ایک باپ دو تین گھنٹے کی لئے لیکن وہ جو دو تین گھنٹے بچے کے گلفر کیلئے نہیں تھی ایک ماہ میں ساس سو بیس گھنٹے ہیں تقریباً ساس سو بیس گھنٹوں میں بچہ ایک بر باپ کو ملے گا تو وہ کیا باپ کو پہچانے گا حتیٰ کہ میری بیٹی مجھے اے وقت مامو کہتی رہی انکل کہتی رہی اب میری کنٹیلو اسے ملاقات ہو رہی ہے تو اس کو آستہ آستہ پتا چلا یہ میرا باپ ہے اب وہ مجھے بابا بابا کہنا شروع ہی ہے صرف اسی ویسے کہ مہینے میں ایک ملاقات وہ بھی وہ لوگ کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے پھر بزریا پولس ورن نکلتے ہیں اس طرح دو تین ماہ گزر جاتے ہیں پھر جا کے یہ دو گھنٹے کی ملاقات نہیں سہتی کیا وجہ بنتی ہے آپ بطور ایک ہزبنٹ جو ہے کیا بتانا چاہیں گے کیا وجہ جا بنتی ہے کیوں اتنی زیادہ دھڑارے پڑ جاتی ہیں رشتوں میں کہ لہتگی نوبت آ جاتی ہے وجہ تو ہر گھر کی اپنی وجہ ہوتی ہے کسی جگہ پہ منٹرنس کا مصد ہے پیسوں کا کہیں جگہ آوری بات ہی کہ کہیں ساس کا جگڑا نند کا جگڑا ایسا نہیں کہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن ہر گھر کا ایک الادہ عشو ہوتا ہے جگڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن اصل جو وجہ ہوا گیا کہ عدالت میں بنتی ہے کیونکہ چند سال پہلے یہی جو کھلا عورت لینے جاتی تھی اس کو کھلا لینے کے لیے دو سے تین سال چار سال لگ جاتے تھے لیکن اس دوران تھوڑا سا ان کو سبر آ جاتا تھا فریش ہو جاتے سلا کے طرف ان کا اب تو محل میں اگر آپ جائیں تو مہینوں کا ٹائم ہے آپ جو نیا فیملی لڈا نیٹی سکٹی فور میں جو مینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ ایک پانچ سے چھ ماہ میں ان کو اور کو کھلا دے دیں چار ماہ کا یہ ٹائم آپ جو نیا پھر لیٹس مینڈمنٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ ڈیڑھ ماہ بعد اور کو کھلا دے دیں تو مانا کہا چاہے لڑکی گلتی ہیں لڑکی کے اس کو ایک ٹائم ہی نہیں میڈراز کو سوچنے کے لیے کہ میں گلت کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی تو آپ نے نہیں سمجھایا اپنی وائف کو میں نے اپنی وائف کو بہت سمجھایا تھا تو بہرحال وہ خموش کرتی جو میری ماما کہے گی میں وہ ہی کروں گی تو جب میری دنوں نے کھلا لی مجھے پیپر آئے میں نے اس سے پوچھا بھی ہے تو اس نے مجھے یہ یہاں تک کہا کہ میری لیم میں ہی نہیں ہے یہ جو کھلا ہو گئی ہے اب اصل مرائشو تھا بچے کے ملاقات کے لیے کہ یہاں پہ مارے جو گارڈین گوٹ میں فادر کو صرف ایٹی ایم مشین ایز ای یوز کر رہے ہیں مجھے پہلے خرچہ لگا چار ہزار دیا تھا اب میرا پانچ ہو گیا سالانہ ٹین پرشنٹ انکریز لگتا ہے یہاں پہ اب میرا پچ پنس سو روپے ہو گیا لیکن میری ملاقات دو سال سے ایک دفعہ ہی ہو رہی ہے وہ بھی کبھی آتے ہیں جو کہ والے کے سال سرچہ نائنس آتی ہیں آپ کا نام ہے سر میرا نام ڈاکٹر زاہد محمود ہے جی ہومیوں پریکٹس کرتا ہوں منحالے میں زاہد محمود بھائی یہ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی علیتگی کو میری علیتگی کو ابھی اٹھائیس پانچ کو میری بیوی نے کھلا لی ہے سیول جج کی عدالت ہے یہ جو فیملی کوٹ ہے وہاں سے تو میرا ایشو یہ تھا کہ میری بچی کو دھائی سال کی عمر میں بلڈ کینسر ہو گیا تھا میں اس کا اب تک علاج کروا کروا کے تو تھک گیا ہوں اتنے پیسے لگے ہیں کتنی عمر ہو گیا باگ بیٹی میری بیٹی کی عمر اب تقریباً چودہ سال ہو گئی بارہ سال تک میں ہی اس کا سارا کچھ کرتا رہا ہوں اور ماں جو ہے نا وہ اس کا رجحان یہی رہا ہے کہ وہ اپنے محکے چلی گئی آگئی چلی گئی آگئی اس کی ایک مہن جو ہے وہ طلاقیافتہ ہے اس نے اس کا گھر جو ہے نا وہ زیادہ برباد کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہی ہے میں اب بھی ان کو میسیج دیتا ہوں وقت نیوز کی طرف سے اور میں نے بڑے بندے بھیجے ہیں وہاں پہ کہ میری جو ہے نا وہ صلاح کروا دیں تو وہ میری بیوی سے میری بات نہیں کرواتے صلاح کروانے پہ کرنے پہ وہ راضی نہیں ہو رہے میں کہتا ہوں کہ میری جو ہے نا بیوی اور بچی بچی کو ماں اور باپ کی بیعاق وقت جو ہے نا وہ سیپریشن مکمل طریقے سے ہو گیا آپ کا سیپریشن یہ ہے کہ ابھی تک مکمل تو نہیں ہوا یونین کانسل میں وہ جو تین ماہ کا پیریڈ ہے وہ ابھی چل رہا ہے کوٹ سے کلیر ہو گیا کوٹ سے کلیر ہو گیا کوٹ نے آرڈر کر دیئے کوٹ نے آرڈر کر دیئے کوٹ نے یہ بھی نہیں کیا کہ میرا تین طولے حاکمہر تھا وہ بھی مجھے واپس نہیں کروایا دکر فرد یہ بتائیں کہ کوٹ میں جو کیسز آتے ہیں تو خواتین کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جیسے کہ آپ کے بھی دو بچے وہاں پہ کیسز چل رہا ہے تو آپ کو کنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیں سب سے پہلا بات تو یہ ہے کہ ہمارا نظام ایک سینچری پرانا ہے دنیا بھر میں اس میں چینج آ رہی ہے ٹھیک ہے آل دو لٹیگیشن میں اس وقت پڑھے لکھے ماں واپ ان مول میں لیکن سسٹم کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جو مرد ہیں یا عورتے ہیں جو بھی نون کسٹوڈیل خواتین یا مرد ہیں ان کو کورس جو ہے مہینے میں دو گھنٹے دے کر فارغ کر دیتی ہیں پھر انہیں ہر ایشو کے اوپر آکے ایک اپلیکیشن دینی پڑتی ہے کہ اب مجھے بچہ برڈے پہ چاہیے اب اس کے گرانڈ پیرنٹس کی برڈے ہیں اب چھٹیاں ہیں فلان دے دیجئے یعنی اس طرح سے کہ ایک نون کسٹوڈیل ماں کے لیے یا باپ کے لیے سانس لینا بھی مشکل کر دیا جاتا ہے یہ صرف جہاں ایموشنل ٹراما تو ایک برنسن کے ساتھ ہو گیا اس کی زندگی میں کہ خلا ہو گئی یا طلاق ہو گئی جو بھی ہے جس بھی لحاظ سے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ایموشنل ٹراما کے ساتھ فائننشل ایک تریٹ آپ کو شروع ہو جاتا ہے کہ ہر ایشو کے اوپر آپ نے ایک اپلیکیشن دینی ہے پھر جو کورس فکس کرتی ہیں وہ نون کسٹوڈیل ماں کو یا باپ کو ایک مجرم کنسیڈر کر کے اس کو آتا ہے کورٹ کے اندر ملاقات کا حق دیتی ہیں جہاں پہ کورس میں آپ خود ایمیجنیشن لے سکتے ہیں کہ مجرم بھی آ رہے ہیں کوئی ایسا پلائیر ایبل موحل بھی نہیں ہے باغ باغیچے بھی نہیں ہے سولہ بائی بارہ کے دو کمرے ہیں گندے واش روم ہیں جو ہیپٹیٹس سی اور ڈیفرنٹ ڈیزیزز کا مرکز ہے بینگا ڈاکٹر میں آپ کو کہہ رہی ہیں ایک کمرے میں بیس بیس پچیس پچیس کیا چالیس پچاس پچاس جو ہے وزیٹر گھوسا وایا ہے جس کے اندر دو دو بچے ہیں نہ کھیل لے کے لیے کوئی گنجائش ہے نہ جگہ ہے بس آپ مجرموں کی طرح اپنے بچوں سے مل رہے ہیں اب میں ایس پرسن یہ سوچتی ہوں این سی پی مدر کے طور پر میں یہ فیل کرتی ہوں کہ کل میرے بچے جب بیس سال بعد اس محل سے باہر آئیں گے تو میری پرسنیلیٹی ان کے لیے کیا ڈیویلپ ہوگی یا ان کی پرسنیلیٹی میرے لیے کیا ڈیویلپمنٹ آئے گی میں وہی ڈپریشن بچوں کے درمیان ٹرانسفر کر رہی ہوں جو وہ اس محل کے اندر فیل کر رہے ہیں اب اس پہ ہمارے اربابی اختیار کو ضرورت یہ ہے کہ بڑھتی دنیا کے ساتھ ہم ٹی کے کسی کو یہ نہیں کم کی جا سکتی ہے ریشو لیکن جس طرح سے مارڈرنائزیشن ہو رہی ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ عدم اطمات مارشری کے کسی ایک فریق کا حصہ نہیں ہے دونوں جنڈر میں برابر کا بہر یہ بھی بتائے گا کہ ابھی آپ جاتی ہیں جس طرح دو بچے ہیں آپ کیا کیس چل رہا ہے اس میں بچوں کے اوپر چاہا ہے ان کے دماغی طور پر ان کے سوچ پر فرق پڑتا ہے جی بچے بالکل بچے باقاعدہ جنون کے سوٹیل مادر یا فادر ہوتی ہیں ان کو سلاپ کر رہے ہوتے ہیں ان سے ریٹیلیشن شو کر رہے ہوتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں اب تو یہ جو بچے جو ہم ریٹیلیٹڈ سوسائٹی پروڈیوس کر رہے ہیں کل ہم بیس سال بعد ان کو کس چگہ سڑکوں پہ اور کس چگہ ان کو سوسائٹی کے اندر دیکھیں گے یہ کوئی نہیں سوچ رہا صرف ہم یہ سوچتے ہیں دلاک ہو گئی یہ مرد بورا ہے کھلا ہو گئی یہ عورت بری ہے ہم نے بچوں کا تو سوچ نہیں چھوڑ دیا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک پورے سال میں ہماری مذہبی ڈیفرنٹ قسم کی فیسٹیوٹیز آتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی ہولیڈیز آتی ہیں نون کسٹوڈیل مادر یا فادر کو یہ اللاؤنس ہی نہیں ہے کہ وہ ہولیڈیز اس طرح سے انجوائر کر سکے ہمارا جو نظام ہے وہ ہمیں چھے گھنٹے چار گھنٹے پان گھنٹے دے کے وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ بس جی آپ کے لئے کافی ہے آپ خود امیجنیشن لیجئے کہ ساس سو بیس گھنٹے میں سے ایک بچہ مہینے میں ایک دفعہ دو گھنٹے کے لئے ملے گا تو اس کی ماں یا باپ کے پر سے اس کیا ایفلیشن ڈیویلپ ہوگی وہ تو آپ نے یہ کام کر دیا جیسے یتیم خانے کھولے میں آپ نے طلاق لے لی آپ نے کھلا لے لی تو آپ بورے اب ایک ایک کیس آپ اس چیز پر ایک ایک لائن پر نونو سال آٹھٹ سال ایک کیس چل رہا ہے کہ یہ عورت جو ہے صحیح نہیں تھی دو نمبر تھی یا ایک مرد جو ہے یہ مارتا پیٹتا تھا اب ٹائم آ گیا ہے کہ اربن ایریاز میں جو سٹیز ہیں وہ ہم ڈیفرنشیٹ کر رہے وہ دونوں ایس کپل جب رہے ہیں پڑے لکھے لوگ تھے لیکن ہم انہیں گاؤں کی طرح ہی سیٹ رہے ہیں بلد کوئی آرڈرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی بچوں کے لیے سسٹم نہیں ہے ہم انڈین فلموں سے متاثر ہیں انڈین ڈراموں سے متاثر ہیں ہم تو یہ بھی نہیں کوٹ کر پا رہے کہ 2015 میں انڈیا نے اسی گارڈین وارڈ ایکٹ میں ایک سینچی کے اندر اتنی امینڈمنٹ کرتی ہیں تو ہم بھی اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کچھ کر لیں جو بچہ اموشنلی ماں سے جدہ ہو گیا یا باپ سے جدہ ہو گیا جو بچہ بندب اس کی ساری بارڈننگز بریک ہو گئی بچہ اتنے بندب ورنریبل سیچویشن میں تھا کریٹیکل سیچویشن میں تھا اس کا ایک حصہ بالکل آپ نے جدہ کر دیا تو کل میرا یہی سوسائٹی سے سوال یہ ہے کہ وہ بیس سال بعد آپ مجھے کوسے یا ایک مرد کو کوسے کہ اس نے طلاق دی ان کی کھولا ہو گیا یا یہ ہو گیا تو بیس سال بعد اس بچے نے سوسائٹی میں کیا کنٹیبیوٹ کرنا ہے بچیاں ابھی دس دس بارہ بارہ سال کی بچیاں آپ کوٹ کا آتا کوٹ وزٹ کریں وہاں وہیں باپ کو سزا دے رہے ہیں ایک ماں کو سزا دے رہے ہیں وہیں ہتھکڑیاں لگی وی ہیں وہیں بچیاں آ رہی ہیں وہیں چالیس چار ساٹھ ستر فیملی ہے کمرے میں گوسی ہوئی ہیں نہ کوئی اپنے بچے سے صحیح طریقے سے فیکشن شو کر سکتا ہے نہ محبت شو کر سکتا ہے نہ کھیل سکتا ہے گندے واش روم ہے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے کسی کنڈین کا کوئی انتظام نہیں ہے اور یہ کوٹ جو ہے وہ گھروں کے نمل بدل تو نہیں ہے ایک بچے کو آپ جا کے جنگل میں چھوڑ دیں اور دس سال بعد کہ وہ آگے گھر میں بیٹھ کے اوپر ساف سترہ رہے تو وہ رہے گا تو نہیں یہاں پوائنٹس جہاں ہم نے جہاں چلے یہ بان کیا کہ دو لوگوں سے قصور ہو گیا یا ایک مس حیب ہو گیا تو کیا ہم اس مس حیب کو اپنی آنے والی نسلوں پر بھی ڈالیں گے کہ تمہاری ماں مجرم تھی تو تمہارا باپ مجرم تھا لہٰذا تم سوسائیٹی میں سربائیو نہیں کر سکتے تو ہماری کہ میں ہی تو یہی ارباب اختیار سے پڑھے لکے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ دیکھئے کوئی بھی سسٹم کرنی نیوز امپروومنٹ کا حصہ ہے اور اگر ہم ریلیجیس لی بھی دیکھتے ہیں تو اسلام مساوات کا دست دیتا ہے آپ ایکول رائٹس نہیں بھی دے سکتے ناظرین ہمارے ساتھ محمد ذکریہ زاکر دین سوشل سائنسز موجود ہیں سر جی بزار دیں کہ کھلا اور اطلاق کی کیسز بہت زیادہ فائل ہو رہے ہیں کورس میں تو معاشرے میں اس کے تھیا اور اثرات جو ہیں وہ سامنے دیکھنے میں نظر آتے ہیں دیکھیں جی ہمارے معاشرے میں اطلاق جو ہے ایک سیڈ ایونٹ ہے اور ایک انڈیزاریبل سیچوئیشن ہے کیونکہ رشتہ ٹوٹتا ہے ایک گھر ٹوٹتا ہے تو اس اعتبار سے یہ ایک فیملی کے لیے بھی اور کپل کے بھی لیے ایک پریشانی اور ایک سیڈنس کی علامت ہے لیکن میرا خیال ہے یہ یہ نہیں ہم سوچنا چاہیے کہ everything is in a bad news کہ بہت بری خبر ہے اب کھلا کیا بات کرتے ہیں کھلا basically ہے کیا کھلا تو یہی ہے نا کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تو یہ اگر واقعتا دیکھیں نا وہی جانتی ہے نا کہ اس کے ساتھ اس کو کوئی بینیفٹ ہے وہ فیملی فنکشنل ہے اگر وہ فنکشنل فیملی کپل فنکشنل ہی نہیں ہے تو اگر وہ خلا لیتی ہے تو میرا خیال ہے یہ انہیں وے ایک بیٹر چیز ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ وائلنس کے انڈر رہے اور تشہدد کے انڈر رہے وہ اپنی انڈیپینڈنس زندگی گزار لے تو اس اعتباد سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی کوئی کٹسٹروفی نہیں ہے اتنی کچھ رنجش والی بات میں جو وہ جی کھلا ہو گیا معاشرہ تباہ ہونے لگا اگر کسی خاتون کوئی خاتون سمجھتی ہے کہ میں اپنے ہسپنڈ کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو اسلام اس کو حق دیتا ہے اور یہ اس کو حق ملنا چاہیے لیکن پاکستانی جو معاشرہ اس میں اگر خلا لیا جاتا ہے طلاق دی جاتی ہے ان دونوں چیزوں کو بہت زیادہ بری نظر سے دیکھا جاتا ہے اور جو بھی وہ خاتون ہو ہر بات وہ تو عورت کو کنٹرول کرنے کی ہماری منٹیلیٹی ہے اب آپ معاشرے میں کہیں گے جی کہ کیونکہ معاشرہ سوچتا ہے کہ آنر کلنگ ہونی چاہیے تو آنر کلنگ کی اجازت یہ تو نہیں ہم اجازت دے سکتے تو اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فوکس انسانی حقوق ہونا چاہیے ہمارا فوکس عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے نہ کہ معاشرہ سوچتا ہے سے اگر ایک خاتون اپنے خامد کے ساتھ نہیں نبا کرنا چاہتی اور وہ کچھ شوق سے تو نہیں کھلا لے رہی کچھ ریزنز ہوں گی اگر وہ خامد ان ریزنز کو اڈریس نہیں کرتا سے وہ وائلنس کرتا ہے اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے وہ اس کی معاشرے میں نیک نامی نہیں ہے یا وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ڈرگ اڈکٹ ہے یا یہ اس کو ٹیز کرتا ہے تو اس کا حق ہے تو اس کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے تو اس میں کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو اوورال خواتین کو کنٹرول کرنے کے ایک منٹالیٹی بن چکی ہے تو ہم ہر چیز کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق جب لی جاتی ہے تو بچے جن کے ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں نہ ماں کے رہتے ہیں نہ باپ کے رہتے ہیں ان کی آگے جو زندگی ہوتی ہے اس کا کوئی ٹوپر طریقے سے کوئی راستہ نہیں ہوتا جس کے پر چل سکتے ہیں تو بچوں کے پر کتنا اثرات نہیں دیکھیں یہ اس طرح بلیک اینڈ وائٹ چیزیں نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ طلاق ہوگی تو بچے تباہ ہو جائیں گے فرض کیا اگر کوئی ہیرون اڈکٹ ہے تو طلاق ہوگی تو بہتر ہے بلکہ بچے چلو کسی وجہ سے اس ہیرون اڈکٹ جو ہے شخص کے کلچز سے تو نکلیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ طلاق کوئی اچھی چیز ہے لیکن کوئی بھی خاتون اگر خلا لیتی ہے تو اس کی گوڈ ریزنز ہوتی ہیں فیملی کپل آلریڈی میریج ڈسفنکشنل ہوتی ہے تو ڈیوورس ہوتی ہے نا دیکھیں محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا نا نہیں ایسے بھی ایسے بھی کیسز ہیں بہت زیادہ جن میں لیو میریج ہوئی ہیں اور طلاق ہوئی ہیں ہاں تو لیو نہیں رہتی تو طلاق ہوتی ہے نا محبت میں تو طلاق نہیں ہوتی نا لیو میریج ہوتی ہے لیو ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر میریج ہی رہ جاتی ہے پھر جب میریج بھی نہیں چلتی تو پھر یہی تو حال ہوا ہوا نا ہمارا کہ ہم نے غیرت ایک فیک غیرت بنائی ہوئی ہے اور اس فیک غیرت کی بنیاد پہ پھر ہم مرڈر کرتے ہیں پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش اور اگر ایک انسان ہے نا نئی بعض وقت بنتی بعض وقت حالات اس طرح پیدا ہوتے تو اگر خلا کی ایک نوبت آتی ہے تو اس میں پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ایک خاتون سمجھتی ہے کہ میری زندگی جو ہے اس شادی کے بغیر بہتر ہے یہ میرے لیے فنکشنل نہیں ہے یہ میری طورچر ہے تو اس کو یہ حق ملنا چاہیے یہ حق قانون بھی دیتا ہے یہ حق اسلام بھی دیتا ہے اور یہ حق ہماری روایت بھی دیتی ہے اس میں کوئی ایسیو نہیں ناظرین میں اس وقت لاہور آئی کورڈ میں مجود ہوں میرے ساتھ اس وقت کوٹ رپورٹر ایسوسییشن کے نائب صدر عبد الرحمان موجود ہیں اور یہ ہمارے بڑے سینئر رپورٹر بھی ہیں ان سے وعد کریں گے کہ ان کو کئی سال ہو گئے ہیں کوٹ کی بیٹ کرتے ہوئے ادھر کس قسم کے کیسز آتے ہیں ان کی نویت کیا ہوتی ہے ان کے پیچھے وجہ جا ہوتی ہے اسلام علیکم رحمان یہ بتائیں کہ آپ کو کئی سال ہو گئے ہیں کوٹ کی بیٹ کرتے ہوئے تو ادھر جو کھلا کے طلاق کے کیسز آتے ہیں ان کے پیچھے وجہ جا ہوتی ہے کس وجہ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور بڑے حسی خوشی دو گھر بستے ہیں اس کے بعد لڑائی جھگڑے بعد کوٹ تک پہنچا دیا جی دیکھیں جو فیملی ہے وہ معاشرے کی سب سے چھوٹی اکائی ہے اور اس اکائی یہ جو اکائی جب ٹوٹتی ہے تو اس کے بعد معاشرے وہ تنظلی کی طرف جاتا ہے اور معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتا ہے جب یہ جو دیکھا یہ گیا ہے یہاں پر جو کیسز آتے ہیں فیملی سے مطلقہ جو مقدمات آتے ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر جو ہے انا کے مسئلے ہیں تعلیم کی کمی ہے اور جو بہویں ہیں وہ جب اپنے گھر جاتی ہیں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں تو ان کی وہ تربیت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل بنتے ہیں اس کے علاوہ جو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو جہیز اور دیگر رسومات ہیں یہ جو خاندان ٹوٹتے ہیں یہ ان کی بھینڈ چڑھ جاتے ہیں ان رسم اور رواج کے اور جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اس سارے معاملے میں وہ بچے ہوتے ہیں اور جب یہ طلاق معاملہ جو ہے طلاق تک پہنچتا ہے تو نہ تو خامد کی طرف سے جو ہے اپنی انا یزید کو چھوڑا جاتا ہے بچوں کے لیے اور نہ ہی جو اس کی بیوی ہوتی ہے جو بھی وجوہات ہیں اس میں جو سب سے بڑا انصر جو ہے وہ سماجی اور روائیوں کے ہیں اچھا اس میں بھی دیکھا کہ کئی سال پیلے کی بات کریں آپ تو اتنے زیادہ کیسز فائل نہیں ہوتے تھے جتنے اب کچھ عرصے سے ہونا شروع ہو گئے ہیں کیا وجہ ہے اور جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان سے اس حوالے سے اگر آپ کی بات ہوتی ہو مین ریزن اس کے پیچھے جا ہوتی ہے دیکھیں ایک تو میں بتا رہا تھا کہ تربیت کی تربیت کا فقدان ہے تعلیم کی کمی ہے جہالت ہے غربت ہے اور رسوم و رواج کا جو بڑھوتی ہے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی گئی اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مذہبی طور پہ بھی جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کو بھی غلط طریقے سے پوٹرے کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر طلاق کی جو شرعہ ہے وہ بھی بڑی ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی سٹیٹسٹک بھی موجود نہیں جو مقدمات یہاں پر دائر ہوتے ہیں ان کی کیٹیگری بھی نہیں کی گئی اور یہ بھی چونکہ ملک میں مردم شماری نام کی کوئی چیز نہیں تو یہی حال جو ہے وہ ہر آدارے کے اندر بھی ہے کہ کوئی ایسا ڈیٹا موجود ہی نہیں کہ کتنے کیسز جو ہیں وہ دائر ہو رہے ہیں اور ان کی نویت کیا ہے اب جو آپ نے یہ بات کی کہ جو طلاق کے مقدمات ان کے تعداد میں اضافہ ہوا یہ بالکل حقیقت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو جو معاشرے کے اندر جو کیبل ٹی وی کے اندر جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں اس کے اندر ساس بہو کا جو کردار دکھائے جاتا ہے وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو طلاق کے حوالے سے تو قوانین موجود ہیں مگر جب یہ خاندن ٹوٹتا ہے بچوں کی فلاہ و بحبود کے لیے یا جو بیوی جو ہے اس چیز سے متاثر ہو رہی ہے یا جو خاند ہے اس کو جو پرولمز آ رہی ہیں اس حوالے سے کوئی قوانین نہیں بنائے گے جس کی وجہ سے بھی یہ مسئلے مسائل آتے ہیں اور جب یہاں پہ کیسز آتے ہیں تو اس کے بعد جب بچوں کی حوالگی کا خاص طور پہ ہائی کورڈ لیول پہ یا سیول کورڈ یا فیملی کورڈ کے اندر یہ جب معاملات آتے ہیں تو بچوں کی حوالگی کے حوالے سے بھی پیرنٹس کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کی نفسیات پہ بہت برا اثر اس چیز کا پڑتا ہے اور ان کی جو پوری کی پوری زندگی ہے وہ بھی سٹیک پہ ہوتی ہے اور ان کی نفسیات بلکل منفی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ جو مشکلات ہوتی ہیں جو پرولمز ہوتی ہیں اس کو ابر کم کرنے کے لیے کوئی قانون سازی بھی نہیں کی جاتی اور جو کورڈ آرڈرز ہیں جو ماں باپ کے درمیان یعنی بچوں کی ملاقات کرانے کے حوالے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو کورڈ سسٹم ہیں عدالتی جو نظام ہیں یہاں پہ بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں بچوں کی تعلیم کا حرج بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ عدالتوں کے اندر بچوں کے بیٹھنے کے لیے بھی ان کے ماں باپ کے درمیان جو ملاقات کرانے کا انتظامات ہیں وہ بھی خاطر خوانی ہوئی آپ کے جو کیسز ہیں ان کی شرعہ بڑھتی جاری ہے کم ہونے کے مجھے کیا وجہ آپ کے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں سے اس میں بھائی جو میری ابھی تک ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ہم جب بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو بچوں کو ہم یہ رہنمائی نہیں دیتے کہ شادی is not a fun gama یہ ایک responsibility ہے جس میں میاں کو بھی اور بیوی کو بھی دونوں کو بہت سارے sacrifices کرنے پڑتے ہیں give and takes ہوتے ہیں کچھ چیزیں ناپسند ہوتی ہیں وہ چھوڑنی پڑتی ہیں کچھ جو پسند ہیں وہ بڑھانی پڑتی ہیں میرا یہ ذاتی نکتہ نظر ہے کہ ہماری جو طلاقی شرعہ سوسائٹی میں باری ہے اس میں دو یا تین امامل بہت اہم ہیں ایک یہ کہ ہم نے بچوں کی ترگیت میں جو tolerance کا ایک انسر تھا بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے دوسرے فریق کی یا دوسرے سپاؤس کی اپنی بات اگر وہ بری لگے تو اسے اپنے برداشت کرنے ہیں ایک یہ بہت بڑا element ہے اور دوسرا element جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے unfortunately ہماری جو آج کی اثر حاضر میں ہم نے جو عورت کو ایک example بنا دیا کہ یہ مظلوم ہے ٹھیک ہے کچھ کیسز میں یقیناً مظلوم ہیں خواہ کے لیکن کچھ کیسز میں ان کی طرح سے زیادتی بھی ہو رہی ہے ہمارے معوشے کا یہ mindset کہ ہر دو صورتوں میں عورت مظلوم ہے یہ غلط ہے جس کی وجہ سے آپ undue favors دیتے ہیں جیسے اب آپ کے سامنے خلا کا issue ہے ابھی ہم نے جو statistics اکٹھے کی ہیں اس کے مطابق لاہور میں صرف چھے ماہ کے دوران سولہ ہزار کیسز خلا کے فائد ہوئے ہیں ان سولہ ہزار کیسز میں صرف mere statement of the woman اور mere statement of the wife کی بنیاد پر آپ خلا دے دیتے ہیں dissolve کر دیتے ہیں شادی کو جو کہ ایک جس میں یہ بھی ایڈ کیجئے گا کہ چھے ماہ میں شولہ ہزار کیسز لاہور شہر میں بہت زیادہ ہیں اور کتنا time duration ہوتا ہے اگر کوئی paper جمع کرائے جاتے ہیں لڑکی کی طرف سے یا لڑکے جانب سے تو جو court ہے وہ کتنے دنوں کے بعد فیصلہ دیتی ہے maximum 3 months 3 to 5 months کا duration ہے اس کے اندر آپ کی خلا ہو جاتی ہے court آپ کی مثلا بیوی ہے اس نے ایک case فائل کیا اور اگر آپ cases دیکھیں تو اس میں 99% cases میں جلی الزامات لگائے جاتے ہیں شوہروں پر ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتے ہیں اگر آپ ایک format دیکھئے گا جو خلا کے cases آتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو شوہر زانی ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے یا شوہر کے اوپر مارکیٹ کا الزام لگا دیا جاتا ہے ایسے offenses یا ایسے عوامل mention کیا جاتے ہیں جن سے ان کا یہ stance confirm ہو سکے کہ یہ بڑا ظالم شوہر تھا اور میں اس کے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتی کیا یہ جو الزام لگانا ہے یہ character assassination نہیں ہے کیا یہ ہماری عدالتوں کا فرض نہیں بنتا کہ شوہر کی دادرسی بھی کی جائیں ضرور دیں خلا میں یہ نہیں کہتا کہ خلا نہ دیں آپ کسی عورت کو زبردستی نہیں رکھ سکتے ممکن نہیں ہے مناسب بھی نہیں ہے لیکن بہت زیادہ پیک پہ لیکن آپ اسے دیکھیں مردوں کو کشتو رائٹ دیں ایک بندہ گھر آیا ہے اور وان آفٹرنون انہوں نے پتا چلتا ہے جو اس کی بیوی نے خلا لے لیا کوٹ کی ڈگری کوٹ کے سامنے آپ ایکس پارٹی ڈگری ہو جاتی آپ کے پاس کتنے کیسز آتے ہیں جس میں زیادہ تر غلطی جو ہوتی ہے اس میں جو مرد حضرات کی ہی ہوتی ہے سر میرے پاس تو دیکھیں میں چائلڈ کسٹڈی کا کام کرتا ہوں میں نے لاہور میں بہت سارے کیسز کی ہیں لیکن میجوریٹی اگر آپ خلا کی کیسز کی دیکھئے تو میں سمجھ ٹا ہوں 40 to 45% کیسز ایسے ہیں جو فیک ہیں جو ذرا سا جھگڑا ہوا آپ نے ساس کی خدمت میں کوئی نافرمانی کر دی آپ اپنی زوجہ کی کچھ حقوق کی ادائیگی میں کمی بیشی کر دی یا انہیں علیدہ گھر نہیں لے کے دیا یا انہیں علیدہ گاڑی نہیں لے کے دی یا ان کے شاپنگ کے ایکسپینسز آپ نہیں پیہ کر سکے اس بنیاد پہ آپ علیدہ ہو جائیں اور آپ کو سنے بھی نہ ہمارا معاشرہ بھی انفرشنیٹلی ون سیڈیڈ چلتا ہے ٹوٹل کنڈیمنیشن مرد کے حصے میں آجاتی ہے اگر آپ میرے سے بات کرتے ہیں مجھے ہٹا دیجئے ایسے نارمل پرسن بات کریں میرے سامنے کیس آتا ہے مجھے ایک عورت کہانی سناتی کہ میرے میاں بڑی ظلم کیا بڑی زیادتی کیا میں اس سے ویریفائن نہیں کرتا میں ون سیڈیڈ چل پڑتا ہوں جی ایسا ہی ہوا ہوگا جیسے بی بی بتا رہی ایسے معاشرہ ہمارے بھی تو ایک کچھ رول تھا جو ہم نے ادا کرنا تھا ہم نے تو گھر کو بچانا تھا ہم تو گھر کو توڑنے پر لگ ہیں تین مہینے کے اندر آپ کھلا لے لیتے ہیں آپ لوگ کے بعد جب آتے ہیں کیسز تو آپ لوگوں کی جانب سے کوئی ان لوگ بتایا نہیں جاتا یا ان سے پوچھا نہیں جاتا بار بار کیا آپ لوگ ابھی بھی دیکھ لیں اس کیس کو دائر کرنے سے پہلے یا پھر بڑے آپ انڈسٹینڈنگ کروا دیں یہ ایک فالٹ ہے میں سمجھ ہوں کہ ہم لوگ بینگ لائیرز یہ ہمارا فرض ہے معاشرہ کا ایک نمائندہ ہونے بنیاد پر ہم گھروں کو لائیر بات کروں میرے پاس مدر کی طرف سے کیس آتا تو پہلی بات اسے یہ کہتا ہوں مسئلہ کوئی نہیں میں شوہر کی ناکی لگیرے نکل دوں اس تیمپلیٹ کیونکہ جذباتی فیصل ہوتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی کا پشتابہ ہوتا ساری زندگی سر سفر بچہ کرے طلاق ماں باپ کے درمیان کیسے ہو سکتی بچے کو دونوں ماں باپ چاہی ہیں اس کے لئے تو ماں بھی اتنی اہم ہے باپ بھی اتنا اہم ہو کیا رہے ہمارے ہاں ہمارے طلاق ہوتی ہے one reason or the other court طلاق ڈیکلیر کر دیتی ڈیوورس ہو یا خلا ہو اس کے بعد آپ کی کسٹڈی کی لیڈیگیشن شروع ہو جاتی ہے اگر ماں نے خلا لی ہے تب بھی اور باپ نے ڈیوورس دی ہے تب بھی آپ عدالت میں آئی جاتے ہیں جی مجھے بچے کی کسٹڈی دیں کورس آپ کو انٹرم سٹیٹ پہ دو گھنٹے کی وزیٹیشن دے دیتی ہے باپ کیوں عدالت کی وزیٹیشن ایریا میں جا کے بچے سے ملاقات کر لیں ایک مہینے میں کہاں کہتا ہے قانون کہ جی وہ ملاقات آپ کی باپ اور بچے کے درمیان صرف عدالت آہات کی ایک حدیث اکثر کورٹ کرتے ہیں جی کہ ماں کے تین حصے ہیں اور باپ کا ایک حصہ ہے ایک نو ڈنائیل کوئی مسلمان نہیں کر سکتا لیکن آپ اس کو گراؤن ریالیٹی بھی دیکھ اگر ایک عدالت ہماری گارڈین کورٹ دو گھنٹے کی ملاقات باپ کو دے رہی ہے اور ایک مہینے میں ایک مہینے میں سات سو بیس گھنٹے ہیں سات سو بیس گھنٹے میں سے دو گھنٹے باپ کی ہیں اور سات ایک وہ بچہ فرس میں آپ کو سیس کروں گا اس سلسل میں لہور میں دو ہزار گارڈین کیس پیڑن تھے اٹھ ہزار گارڈین کیس میں اگر آپ ایوریج کے طور پر رکھیں دو بچے پر کیس کے بھی رکھیں سولہ ہزار بچے سالانہ ابیوز ہو رہے ہیں ہماری کوٹس نے بچوں کے اور مطلقہ والدین بریج کام کرنا تھا ہماری کوٹس صرف ماہوں کی رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں حالانکہ ہماری کوٹس نے بچوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا تھا پہلے اتنی زیادہ شرعہ نہیں ہوتی دی کچھ سالوں میں بہت زیادہ شرعہ بڑھ گئی طلاقی تو اس کی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں جب کیسز تو وجہ میں انتہا ہوتی ہے کوئی جہیز کا مسئلہ ہوتا ہے یا پھر گھر میں لڑکا رڑکی جنی شادی ہوئی تی ہیں ان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے بیسک مسئلہ جو ہے بھائی جو میں نے دیکھے اپنے چودہ سال کی وقالت میں یہ فالس ایکسپیکٹیشن ہیں جب آپ شادی کے وقت فالس ایکسپیکٹیشن پیدا کر لیتے ہیں کہ شوہر مجھے یہ 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 تائیشات دے گا اور بیوی میرے یہ یہ فرائز پورے کرے گی اور جب ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے بیوی کھانا بھی پکائے گی ہمارے بیوی کپڑے بھی دھوئے گی ہمارے بیوی مار بھی کھائے گی ایسا قرآن و حدیث میں کہیں منشن نہیں قرآن اور حدیث ایبسلوٹ کلیر ہے یہ بیوی کے فرائز میں شامل نہیں ہے بیوی آپ کی بیوی ہے بیوی آپ کے بھائیوں کی آپ کی بہن کی آپ کے خانان کو سرف کرنے کے لئے نہیں آئی ہمارے ہاں معاشرہ میں یہ ہے کہ ہم مردوں نے یہ کانسپ ڈیولپ کیا گیا کہ اگر بیوی ہماری ماں کی بھی خدمت کرے گی ہمارا باپ بیمار بھی خدمت کرے گی بھائیوں بھی کھانے کھلے گی ایسا کچھ نہیں سیمیلرلی ہم یہ مردوں کی ایکسپیکٹیشن ہیں سیمیلرلی ہماری جو خواتین ایس بیمی آتی ہیں انہوں نے فالس ہوپس کریئی کینے ہیں ہمیں علیہ دا گھر لے کے دے گا ہمیں سیار سپاٹا گرائے گا یا جو اس کی رسورسز ہیں ان سے ہٹ کے وہ نہیں ممکن ہوتا ہے جس کی ویسے کلیش پیدا ہو جاتے جب کلیش پیدا ہوتا ہے تو چھوٹی سی بات جیسے رائی سے پہاڑ بنائی جاتے وہ ہماری سیٹریشن بن جاتی ہے اس سٹیج پہ باقی خاندان والوں کا یہ فرض ہوتے ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے یا میاں کی بیوی کی طرف سے صلاح کریں جیسے قرآن کہتے دو گواہ تم لے کر آؤ دو سالس لڑکے والے کی طرف سے ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے بیوی بیوی نوبت تک پہنچ جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھیں اگر ایسی بات نہ ہوتی بے شک اسلام میں طلاق کو انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا لیکن جائز رکھا گیا اللہ پاک انسان کی فطرت کو سمجھتے تھے کسی جگہ پہ دو انسان نہیں رہ سکتے تو بجائے بدکاری اور غلط کام میں پڑھنے کے اللہ رب اللہ نے ایک راستہ دے دیا احسن طریقے سے علید ہوگی ہم علیدگی کو پکڑ کے بیٹھے ہم اس احسن طریقے کو بھولنی وہ احسن طریقہ اگر آج ہم امپلیمنٹ کر دیں تو ہماری شرابی کام ہو جائے گی اور ہماری معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوگی اس میں بھی کمی آج میں سمجھتا ہم لوگ معاشرے میں معاشرے اصلاح کیلئے اتیار کر سکتے ہیں کوئی ایسی آویننس لوگ فرام کر سکتے ہم سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ تلاق میاں بیوی کے درمیان میں نہیں ہو سب سے پہلے یہ کانسپ دولپ کرنے کی ضرورت ہے بچہ دونوں میاں بیوی دونوں کنفرنٹنگ پیرنٹس کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک بریج بنایا گیا اگر ہم بچے کے ذریعے ان میاں بیوی کو موقع دیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کے عزت کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں تو آپ ایک ریزنیبل سلوشن کی طرف آ سکتے ہیں اگر اگر اپ شیئر ہمارے ہاں ہو یہ دیں کہ باپ کو نے ایٹی ایم مشین بنائے اور دو گھنٹی کی ملاقات دے کے ہم بہت کمفرٹی بنائے دو گھنٹے مل دو گئی آپ نے اور کیا لینے جبکہ باپ کو اس بیچارے نے عید پر ملاقات کا خواہش مند ہے یا چھوٹیاں اگر آپ دے دیں ایک ریزنیبل شیڈول اسے دے دیں جس میں ففٹی پرسنٹ کی بیس پہ ایک پرینٹنگ رائٹس دے دی جائیں تو لیٹیگیشن بھی کام ہو جیگی بہت سے جو فیملیز ہیں خاندان ان کی جانت سے کہا جاتا ہے کہ لڑکے والے جو ہوتے ہیں ان کی جو خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں جہیز کے معاملے میں جو بعد میں سب چیزیں لڑکی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچی کو ہر چیز دیں اور سب کا خواہش ہوتی ہے سب گھر والوں کی اب جب بعد میں لڑکی چلی آتی ہے اس کے بعد جو لڑکے والے ہوتے ہیں ان کی طرف جب آپ کی بائی یا آپ ہزمن تھرڈ پارٹی کو انٹریفرنس کرنے کا موقع دیتا ہے تب معاملات بگڑنے شروع ہوتا تھے مثلا لڑکی اپنے گھر والوں سے ایک چیز شیئر کر رہی ہے اور اپنے ہزمن کو کرنیم کر رہی رہا لڑکا اپنی بیوی کی عزت نہیں کر رہا اور اپنے فیملی کے اندر اس ایک نیم کر رہے تو وہاں سے معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتے ہے یقینا جہیز ایک بہت بڑی لانت اور ہمارے معاشر میں بہت اس کا رول ہے لیکن خلا یا طلاق کی کیسز میں جہیز کا رول بہت کم ہوتا ناظرین ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ فہد احمد صدیقی موجود ہیں آپ نے ان کی گفتگو سنین کہنا ہے کہ جہیز کے جو کیسز ہیں وہ بہت کم ہیں لیکن زیادہ تر ہم خود سے سیچویشن ایسی کر لیتے ہیں جو چھوٹے لڑائی جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں اور نوبت جو وہ کوٹ تک پہنچ جاتی ہمیں خود سے اپنے میں برداشت پیدا کرنی پڑے گی اور تاکہ یہ معاشرہ جو ہے صحیح راستے پر چل سکے اور جو ایک طلاق کے جو کیسز جو لہور کے صرف جو کوٹ کیے گئے ہیں فہد احمد صدیقی کی جانب سے کہ سولہ ہزار کیسز کوٹ ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں صرف صرف چھ ماہ کے اندر اس کے اوپر ایک ہی صورت میں قابو پایا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنے میں برداشت پیدا ایک عداد و شمار کے مطابق پنجاب بھر میں کھلا اور طلاق کے کیسز کی تداد جو ہے وہ بیس سے تیس ہزار ہے جب کہ صرف اور صرف اگر لہور کی بات کریں تو سولہ ہزار کیسز فائل ہوئے ہیں گزشتہ چھ پروگرام وقت سپیشل کی ٹیم اور اپنے میزبان فراد نظام کو اجازت دیجئے خدا حافظ